جس طرح آپ نے یہاں پہ دیکھا کہ تی کے جو کونٹنٹس تھے اس میں دو چیزیں تھیں ٹوپل یعنی لینٹھ اور ورڈ تو فور لینٹھ کو مٹ ورڈ انٹی کیا تو لینٹھ میں آپ پاس لینٹھ آگیا اور ورڈ میں ورڈ آتا گیا اور آپ نے صرف ورڈ کو گٹ کی اور پرنٹ کو آ لیا تو ٹوپل اسائنمنٹس کو ہم ڈسکرس کرتے ہیں اوپر جو کام ہوئے تھا وہ بھی ٹوپل اسائنمنٹ ہی تھی آپ کے پاس یہ ایک لسٹ ہے جس میں آپ کے پاس have اور fun ہے اور اگر آپ x,y کرتے ہیں is equal to m کرتے ہیں تو automatically have x میں آجائے گا اور fun y میں آجائے گا سو ہمیں یہاں پہ allow کیا جاتا ہے کہ آپ ایک ہی statement میں multiple variables کو different values assign کر سکیں جبکہ دوسری languages میں اس طرح کی سپورٹ بہت ہی کم ہے اگر ہمیں یہ کام کرنا ہوتا ہے جو conventional way تھا وہ یہی تھا کہ پہلے ہم اس list پہ آتے ہیں اور جس کے zero index کو get کرتے ہیں one index کو get کرتے ہیں اور پھر ہمیں x اور y میں respective value چلے جاتی ہیں سو اس طریقے سے جس طرح یہاں پہ ٹپل assignment ہو رہی تھی اس والے کی example میں بھی parenthesis x, y کر کے آپ simple assignments کر سکتے ہیں similarly اگر آپ کہتے ہیں x, y is equal to 10, 20 تو آپ کے پاس a میں 10 اور b میں 20 آ جائے گا similarly a میں آپ کے پاس 10 ہے b میں 20 ہے آپ c, d is equal to b, a کریں گے then c میں آپ کے پاس b آ جائے گا اور d میں آپ کے پاس a آ جائے گا next اگر آپ کے پاس left hand side پہ variables کم ہیں اور right hand side پہ variables زیادہ ہیں تو آپ کو exception مل جائے گی کیونکہ parameters proper طریقے سے match نہیں کہہ رہے ہیں similarly اب آپ جاتے ہیں کہ آپ اس statement اس string کو at the rate symbol کی base پہ split کریں اور جو پہلی چیز ہے وہ name آ جائے اور جو دوسری ہے وہ domain میں آ جائے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح simple command میں آپ یہ task achieve کر سکتے ہیں اس کے بعد dictionaries and tuples اس میں ہم نے ایک dictionary create کی a, d, b, c اور ان کی values تھیں اور جب ہم نے d.items کیا اور ان کو print کیا تو آپ کے پاس جو dictionary کی list آ رہی ہے وہ بھی tuples کی form میں آ رہی ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ tuples میں ہر item key اور value کی form میں store ہے c22 کو اگر ہم دیکھیں تو یہاں پہ بھی اس کا ایک tuple create ہوا ہوا ہے c اور 22 اب اگر آپ یہ چاہیں کہ اس پوری list کو جو بھی فیلحال dictionary items میں ہیں list میں typecast کریں تو آپ d.items کریں list میں کر دیں تو آپ کے پاس eventually یہ سارے کے سارے list آ گئی اور اب اگر آپ t.sort کریں گے تو آپ ان کو sort کر سکتے ہیں آپ کے پاس اب a,b,c,d sorted form میں آ جائے ایک جو چیز آپ کو mind میں رکھنی ہے dictionaries میں اور باقی جو sequences ہیں اس میں کہ dictionary میں values جو پڑی ہوتی ہیں وہ order form میں نہیں ہوتی ہیں un-ordered ہوتی ہیں جبکہ tuples list sequences میں order form میں ہوتی ہیں آپ کے پاس dictionary تھی اس example میں جب آپ d.items کر رہے ہیں تو ہمارے پاس key میں key جائے گی اور value میں value جا رہا ہوگا اس والے case میں key میں آپ کے پاس dictionaries keys آ جائیں گی اور well میں values آ جائیں گی جب آپ ان کو print کریں گے تو آپ کے پاس key اور value سارے کے سارے a print ہو گئی similarly اگر آپ کے پاس requirement ایسی آتی ہے کہ آپ on the basis of keys یا values ان کو sort کرنا چاہیں تو آپ اسی ذریعے سے ان کو sort کر سکتے ہیں اب یہاں پہ کیا ہوئے کہ یہ آپ کے پاس dictionary آگی ہے آپ نے ایک empty list create کر لی d.items کر کے آپ نے اس کو list میں append کرتے گے اب کیونکہ یہ list میں append ہو چکا ہوگا تو جب آپ l.sort reverse true کریں گے تاب کے پاس وہ value values sorted form میں آیا ہے موسیقی